اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ صاحب آئی ہوپ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت ہی زبدیسے زبدیسی ٹپس وہ بھی کچن کے حوالے سے تو اس لئے ویڈیو کو فل واج کیجئے گا اسکپ نہیں کیجئے گا ٹپ نمبر ون ہے ہمارے پاس اس طرح کی ربر بینڈز ہوتے ہیں بہت سارے جو اکثر دودھ وغیرہ میں آتے ہیں تو یہ گھر میں جمع ہو جاتے ہیں جب ہم ان کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا کون فلور ایڈ کر دیں اور پھر اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ اسے کسی بھی بوٹل میں بھر کے رکھیں تو پھر آپ کے جو یہ ربر بینڈ ہیں کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے نہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکیں گے کیونکہ گرمی کی وجہ سے ربر جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور جب بھی ہمیں یوز کرنا ہوتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ ٹپ پسند آئی ہوگی تو چلتے ہیں ہم اپنی ٹپ نمبر ٹو کی طرف ٹپ نمبر ٹو میری یہ ہے کہ ہم جب بھی ڈبل ٹپ چپکاتے ہیں اپنے ٹائلز وغیرہ پہ یا پھر کیپ نٹس میں تو جو ہماری ٹیپ ہے نا وہ بہت جلدی اتر جاتی ہے کیونکہ ٹائل بہت زیادہ پلان ہوتا ہے تو اس لیے اس پہ وہ زیادہ دن تک شپک نہیں باتی تو سب سے پہلے آپ ٹائلز کے اوپر یا تو اسکوچ ٹپ لگا لیجیے جس طریقے سے میں لگا رہی ہوں یا پھر آپ کے پاس پیپر ٹپ آبیلیبیل ہو تو آپ پیپر ٹپ لگا لیں پھر اس کے اوپر آپ ڈبل ٹپ چپکائیں گے تو آپ کی جو ڈبل ٹپ ہے نا وہ بہت زیادہ مقبوط چپکے گی اور بہت ٹائم تک آپ کی وہ چلے گی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ ڈبل ٹپ لگانے کے بعد میں پاس یہ ایک ڈیکوریشن پیس تھا تو میں اب اس کو یہاں پیسٹ کروں گی تو یہ ایدیلی یہاں پہ پیسٹ ہو گیا تھا اور وہ میرا ڈیکوریشن پیس جو ہے آرام سے یہاں ہینگ ہو گیا تھا تو آئی ہوپ آپ کا میری یہ ٹپ بھی پسند آئی ہوگی تو چلتے ہیں ہماری ٹپ نمبر تھری کی طرف ٹپ نمبر تھری بھی آپ کے بہت کام آنے والی ہے ہم بزار سے پیکٹ والے مسالے لے کر آتے ہیں اور ہم اسے تھوڑا سا استعمال کرتے ہیں اور جب اسے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے اندر سے خوشبی ہوگرہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ لازمی یہ کیا کریں کہ آپ کوئی بھی آپ کے پاس پلاسٹک کی آپ پھر کانچھیں بوٹل ہوں اس کے اندر ڈال کر اور اس طریقے سے اس کا لیبل کاٹ کے اس کے اوپر ٹپ سے چپکا دیں تو اس طریقے سے آپ کا مسالہ محفوظ بھی رہے گا اور آپ کیا پہچان بھی رہے گی تو آئی ہوپ آپ کو میری ٹپ بھی پسند آئی ہوگی ٹپ نمبر فور میری یہ ہے کہ اس طرح کی جو پلاسٹک کی بوٹل ہوتی ہیں یہ اکثر ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں اور اسے ہم پھیک دیتے ہیں تو آپ اسے پھیکنے کے بجائے آپ اس طریقے سے اس کا استعمال کریں گے تو آپ کی جو یہ بوٹلیں ضائع بھی نہیں ہوگی اور آپ کا کچن اور گھر بہت پیارا بھی لگے گا تو جیسے کہ ہم مسالے وغیرہ لے کر آتے ہیں جیسے کہ میں نے ٹپ نمبر تھری آپ کو بتائی تھی کہ ہم پلیکٹ والے مسالے لاتے ہیں اور انہیں تھوڑا بہت استعمال کر کے اسے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ وہ جو مسالے لے کر آتے ہیں ان کو بھی آپ اس طرح کے ارگنائزر بنا کے بوٹل کے اندر ڈال دیں گے تو آپ کے جو مسالے محفوظ رہیں گے اور اس طریقے سے آپ اس میں لیبل بھی کر سکتے ہیں ایسی بوٹل بنا کے تو رکھے میں بہت اچھے بھی لگیں گے آپ کے کچن میں اور آپ کو یاد بھی رہے گی تو سب سے پہلے میں نے نیچے والا جو اس کا پارٹ تھا وہ نکال لیا تھا بوٹل کا اور اب میں اس کا اپا والا جو سائیڈ ہے نا وہ کٹ کروں گی پھر ہم ان دونوں پیسوں کو آپس میں جوڑ لیں گے تو جب تک میں بوٹل کو کٹ کر رہی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میں آپ کے ساتھ سا آنے والی نئی ویڈیو کو شیئر کر سکوں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں آپ اس بوٹل کو کٹ کرنے کے لیے گرم چھوڑی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بوٹل کے کافی سارے ہیک جو ہیں میں اپنے چینل پر پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں اور اگر آپ کو وہ آئیڈیاز دیکھنے ہیں تو آپ میرے چینل پر زہو وزٹ کیجئے گا اور میرے جو لاسٹ ویڈیوز ہیں ان کو بھی زہو دیکھئے گا اب یہاں میں اس کو سکوش ٹیپ سے چپکا لوں گی اور اچھی طریقے سے چپکانے کے بعد پھر یہ بوٹل ہماری بلکل تیار ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز اور ہیک ہی ہمارے کچن کو ہمارے گھر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ ویڈیو خاص طور پر میری ان پیاری بہنوں کے لیے جو اپنے کچن کو اپنے گھر کو اوگنائز کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کا اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ وہ ایکسٹرا خرچہ کر سکے جو لوگ میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں اور میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں میں ان کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں وہ اسی طریقے سے مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضعورت ہے اور اسی طریقے سے میں آپ کے ساتھ اچھی اچھی نئی نئی ریمیڈیز اور ہیکس لے کر آتی رہوں گی تو باتوں ہی باتوں میں ہماری جو یہ بوٹل ہے نا وہ تیار ہو چکی ہے اب میں آپ کو اس کو ریفل کر کے بتاتی ہوں کہ ریفل کی ہوئی کتنی پیاری لگ رہی ہے اگر ہم اس کو کچن میں رکھیں گے تو یہ بہت اچھا لکھ دے گی تو نیکسٹ ٹیپ ہماری یہ ہے ٹیشو پیپر ٹیشو پیپر ہر کھورے میں موجود ہیں تو آج میں آپ کو ٹیشو پیپر سے ایک بہت اچھا سا ایک فلوور بنانا سکھاؤں گی آپ آٹھ سے دس ٹیشو پیپر لے لیجئے اور اس کو پھر اوپر اور نیچے کے سائٹ پہ دونوں طرف سے فولڈ کیجئے جیسے کہ میں ویڈیو میں کر رہی ہوں آپ گھوٹ سے دیکھیں گے کس طریقے سے میں فولڈ کر رہی ہوں اسی طریقے سے آپ کو پورا ٹیشو پیپر فولڈ کرنا ہے یہ فلوور ہم بچپن سے بناتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم جب ٹرینڈ میں کوئی کسی کی بردیں مگر ہوتی تھی تو ہم اس طرح کے فلوور بنا کے ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے اور یہاں پہ آپ کلر فل ٹیشو پیپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کلر فل ٹیشو پیپر اور بھی زیادہ خوبصورت لگیں گے اب یہاں پہ ہمارا ٹیشو پیپر پورا فولڈ ہو چکا ہے اب ہم اس کا بلکل سینٹر لیں گے اور سینٹر کے اندر آپ ایک بالپن لیں اور بالپن سے اس کو ہولڈ کر دیں اس طریقے سے بالپن میں فٹ کر رہی ہوں آپ اس طریقے سے بالپن کو فٹ کر دیں بالپن سے ہماری جو یہ فلوور ہے نا فلوور کی ایک سٹک بھی بن جائے گی جس کو ہم آرام سے فلوور کو ہولڈ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کسی وائر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ وائر لگا لیں یا پھر آپ دھاکہ بھی بان سکتے ہیں اس کے سینٹر میں لیکن بالپن کا جو آپشن ہے نا وہ سب سے بیسٹ ہے اب اس کے بعد جو ہے دونوں اس کے سائیڈ ہیں ان دونوں سائیڈ کے جو کورنر ہے نا میں تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے سے کورنر کو کٹ کر لوں گی تاکہ ایک فلوور کی شیپ آ جائے اب یہ جو ہمارا فلوور ہے آلماسٹ کمپیٹ ہو چکا ہے اب بس ہم اس کی ایک ایک کر کے اس کی لیئر کھولیں گے لیئر کھولتے وقت آپ کو احتیاس سے کھولنی ہے کیونکہ ٹیشو پیپر جو ہے وہ بہت زیادہ باریک ہوتا ہے اگر آپ بہت جلدی جلدی لیئر کھولیں گے تو یہ جو ہے نا ٹیشو پیپر پھٹ جائے گا تو آپ اس کی بلکل آہستہ آہستہ سے ایک ایک ٹیشو پیپر کی لیئر کھولتے جائے گا اور اس کو سیٹ کرتے جائے گا تو یہ بہت اچھا سا ایک خوبصصا فلوور بن کے تیار ہو جائے گا اب یہاں دیکھو میں آپ کو ایک لیئر کھول کے بتاتی ہوں یہ کیسے میں نے آہستہ آہستہ سے اس کی لیئر کھولی ہے اور اسی طریقے سے آپ کو تمام لیئر کو کھول لینا ہے سب سے پہلے آپ ایک سائٹ کی ساری لیئر کو کھول لیں پھر اس کے بعد آپ دوسرے سائٹ کی ساری لیئر کو کھول لیں لیئر کھولنے کے بعد آپ انہیں اچھے سے سیٹ کر لیں اور سیٹ کرنے کے بعد آپ اس میں کوئی بھی فریکرنس بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کوئی بھی ایتر یا پھر کوئی بھی پرفیوم وغیرہ آپ اس فلوور میں لگائیں گے اور اس فلوور کو پھر اپنے روم میں رکھیں گے ڈیکوریشن کے طور پر تو اس سے آپ کا جو پورا روم ہے نا وہ خوشبو سے محک اٹھے گا تو آپ اس طرح کے ڈیفرنٹ کلر کی ٹیشو پیپر لینے اور چار سے پانچ آپ فلوور بنا لیں اور پھر ان سارے فلوور کو آپ کسی بھی وائر کی مدد سے ایک بنچ بنا لیں خوبصورت سا پھر آپ کسی بھی واس کے اندر اس کو لگائیں گے واس کے آئیڈیاز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ کس طریقے سے آپ کوئی بھی پرانی بوٹل سے گھر میں ہی ایک خوبصورت سا واس بنا سکتے ہیں تو یہ گھر میں آپ کا رکھا ہوا اتنا پیارا لگے گا وہ بھی بینہ کسی کوش کے آپ کا یہ پورا جو واس ہے نا وہ تیار ہو جائے گا آپ چاہیں تو اس کے اوپر ہلکی سی گم وغیرہ لگا کے اور اس کے اوپر ڈسکو بھی سپرنکل کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کے جو فلاورز کا لک ہے وہ اور بھی اچھا ہے گا اب آپ یہ خود دیکھیں یہ فلاور کتنا پیارا لگ رہا ہے کتنا پیارا لک دے رہا ہے آپ اگر کسی کو گفٹ بھی دیں ہم گفٹ پیک کرتے ہیں تو گفٹ پیک کرنے کے بعد آپ اس طرح کا فلاور بنا کے اس گفٹ پیپر کے اوپر لگائیں گے آپ کا گفٹ دینا بہت خوبصورت لگے گا اور آپ کا بہت اچھا ایک امپریشن پڑے گا کہ کس طریقے سے آپ نے گھر میں اتنی اچھی اور خوبصورت پیکنگ کی ہے تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ ٹپ بھی پسند آئی ہوگی اب جو میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کرنے والی ہوں وہ آپ کے بہت ہی زیادہ کام آنے والی ہے ہم روز روٹی پکاتے ہیں اور جو ہمارا یہ رولر ہوتا ہے اسے ہم واش کر کے رکھتے ہیں اور دوبارہ جب بھی ہمیں اسے یوز کرنا ہوتا ہے تو تب بھی ہمیں اس کو واش کرنا پڑتا ہے اور یہ گیلہ ہو جاتا ہے گیلہ ہونے کے بعد جو ہے جب ہم روٹی بناتے ہیں تو پھر یہ روٹی جو ہے آٹا اس پر چپک جاتا ہے تو آپ اس کا جو بیس طریقہ یہ ہے آپ اس طریقے سے کوئی بھی شوپر لے لیجیے شوپر میں اس کو رولر کو پیک کر کے ربر بینڈ لگا کے اور آرام سے رکھ دیں تاکہ آپ کو جب بھی استعمال کرنا آپ اسے نکالیں اور استعمال کریں بینہ واش کیے ٹپ نمبر سیبن بھی ہماری اسی سے ریلیٹیڈ ہے جب بھی ہم تبوے کو واش کر کے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ ڈر رہتا ہے کہ اس کی رات میں کوئی چھپکلی وغیرہ یا پھر کوکروچس وغیرہ تبوے پہ نہ گھومیں تو ہمیں اسے دوبارہ سے واش کرنا پڑتا ہے جب بھی ہمیں استعمال کرنا ہو تو اسے بھی آپ شوپر میں پیک کر کے رکھ دیجئے واش کرنے کے بعد تاکہ آپ جب بھی روٹی بنایا ہے تو آپ کو دوبارہ سے اس کو واش کرنے کی ضعوت نہ پڑے اور آپ اسے نکالیں اور استعمال کریں تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ ساری ٹپس پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے شیئے کیجئے اور مجھے کومنٹ کر کے ضعوت بتائیے گا تو جانے سے بلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کی بطن کو دبا دیں تاکہ میں آپ کے ساتھ اسی طریقے سے اچھی اچھی نئی ریمیڈیز لے کر آتی رہوں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ